ہلو دوستو سواغت آپ کا اپنے چنہ پزل مینیا بیتنگکر میں ہے جیسا کہ سارے ریزلٹ آ چکے ہیں بس ایک ریزلٹ رہ گیا ہے جو کہ ابی پی اسکلرک پری کا ریزلٹ ہے کافی سارے سٹوڈنٹ کے کمنٹ آ رہے تھے کافی سارے سٹوڈنٹ پوچھ بھی رہے ہیں کہ سر ابی پی اسکلرک پری کا ریزلٹ کب آئے گا اور کافی سارے سٹوڈنٹ کو لگ رہا تھا کہ ساہی جنبری کے اندر ہی جو ابی پی اسکلرک پری کا ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ سب سے نا سرپرائز دیکھنے کو مل آتا وہ ہے ابی پی اس آر آر بی کلرک پری کا ریزلٹ ہے مینز ایگزام کے لگ بک ایک مہینے پہلے ہمیں کلرک پری کا ریزلٹ دیکھنے کو مل گیا تھا تو بہت سارے سٹوڈنٹ کو لگ رہا تھا کہ ساہید ابی پی اسکلرک مینز کے لیے بھی ہمیں ایک مہینے ملے گا اور آج تین تاریخ ہو گئی ہے اور کلرک پری کا ریزلٹ نہیں آیا اور بہت سارے سٹوڈنٹ آئی بی پی اس کے کلنڈر کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ ساہید ہر سال کی طرح اس بار بھی سولہ یا سترہ جنبری کے آس پاس ہمیں کلنڈر دیکھنے کو مل جائے گا اور جنبری نکل چکی تھی اور آئی بی پی اس کلنڈر دیکھنے کو نہیں ملا تو بہت سارے سٹوڈنٹ کو کیا لگ رہا تھا کہ ساہید سیٹی کے بیئے سے جو کلنڈر ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ویڈیو میں کہ جنبری میں آئی بی اس کی طرف سے بہت کچھ دیکھنے کو ملا سپلیمنٹی اگزام بیک ٹو بیک ریزلٹ فرمینز اگزام بھی تھے تو کہیں نہ کہیں یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو آئی بی اس کا کلنڈر ہے وہ آن ٹائم دیکھنے کو نہیں ملا آؤٹ ہو چکا ہے تو جنبھی سٹوڈنٹس نے ابھی تک کلنڈر نہیں دیکھا ہے تو ویپ سائٹ پر جا کر آپ کلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار ایک کس میں اگزام آپ کے کپ پپ ہوں گے اب رہ گیا ہے آئی بی پیس کلرک پری کا ریزلٹ اور کل ہے آئی بی پیس پیو مینز کا اگزام تو بہت ہی کم چانس ہے کل کل کلرک پری کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن اب یہاں سے جو آپ کا کلرک پری کا ریزلٹ ہے بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے والا ہے کیونکہ یہاں سے صرف دو مینز اگزام بستے ہیں جوکہ آر آر بی کلرک مینز اگزام ہے اور آئی بی پیس کلرک مینز اگزام ہے تو پانچ تاریخ میں پرسوں آپ کا جانا چانس ہے ہنڈے پرسن پوسیبلٹی ہے کہ آئی بی پیس کلرک پری کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ چھے اور ساتھ میں سٹائیڈے اور سنڈے ہیں وہ یہاں سے لگ بہت 23 سے 24 دن بچتے ہیں مینز اگزام کیلئے اس لئے بلکل جانا چانس ہے کہ پانچ تاریخ میں آپ کا کلرک پری کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے اب یہاں سے بہت سارے سٹوڈنٹس نے ایس بی آئی پی او مینز اگزام بھی دیا ہے آر آر بی پی او مینز اگزام بھی دیا ہے کل آئی بی پی او مینز اگزام بھی دینے جا رہے ہوں گے اور کافی محنت بھی کر رہے ہوگے اتنی جلدی آپ کے لائن سے مینز اگزام ہو رہے ہیں ابھی تین مینز اگزام میں تو جانا گیف ہی نہیں تھا لیکن کل کے بعد تھوڑے دن کا گیف ملے گا تو آپ کو یہ تو سوچنا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کیونکہ ابھی تین مینز اگزام لائن سے ہو گئے ہیں اتنا ٹائم نہیں ملا تو یہ گلتی آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے بس آپ محنت کو کرتے رہیے کیونکہ آپ کا فوکس صرف جوب پر ہونا چاہیے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اس بار اچھے سے اور ہمیں فائنل سیلیکشن لینا ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو بہت جانا محنت کر رہے ہیں صرف فائنل سیلیکشن کیلئے اس لئے آپ بھی بالکل محنت میں لگ رہیے اور جنہیں کہ ابھی مینز اگزام نہیں ہے کل مینز اگزام نہیں ہے تو آپ کلرک کے لئے فوکس کیجئے ابھی اسے بلکل لگے رہیے آپ محنت میں اور آپ کو بلکل اپنا ہنڈے پرسن دینا ہے کیونکہ اس بار آپ کو جوب لینا ہی ہے کسی بھی بلکل آپ کو جوب لے کر ہی نکلنا ہے کل جنہیں کہاں مینز اگزام ہیں ان کو بہت بہت سو کامنا ہے ابھی پچھلے ہی ویڈیو میں ہم لوگوں نے آئی بی پی ایس آر ار بی پی او مینز کی ایکسپیکٹر کٹ اپ کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ جرور بتائیں اگر آپ نے مینز اگزام دیا ہے کہ آپ نے کتنے اٹیمٹ کیے تھے کتنے آپ کی ایککوریسی رہی ہے آپ کو کمنٹ کا اپلائی بلکل ہنڈے پرسن ملے گا باقی محنت کیجئے پڑائی کیجئے اور سفلتا آپ کو ہنڈے پرسن ملے گی باقی ملتے ہیں پھر نیس ویڈیو میں جب تک کے لئے دنڈواد